جی اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے بہت سے لوگوں کی کیوریز آتی ہیں او اے لیول ایکویلنسی سرٹیفکیٹ لینا ہے اس کے بارے میں سامنج نہیں آتی جائے ان کو نا ریکوارمنٹس کیا ہے کیا سبجیکٹ ہونے چاہیے کس پیس پہ لیجیبل ہیں سرٹیفکیٹ ایکویلنس سرٹیفکیٹ لینے کے لیے آئی بی سی سی سے ایکٹیف پاکستان میں جب آپ او اے لیول کر لیتے ہیں تو پھر آپ بیچلرز کے لیے جاتے ہیں ایڈمیشن کے لیے تو وہ آپ کے او اے لیول سرٹیفکیٹ تو دیکھتے ہیں لیکن ساتھ وہ کہتے ہیں آئی بی سی سی سے ایکویلنس سرٹیفکیٹ بھی لے کے ہیں تو پاکستان میں فردر ایڈمیشن کے لیے آپ کو ایکویلنس سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا آئی بی سی سی سے آدھر وائز یونیورسٹیز ایڈمیشن نہیں دیتی ہیں اسی طرح فارن کنٹری میں بھی کچھ لوگوں نے بریٹش سسٹم کے تعد او اے لیول کیا ہوتا ہے تو وہ بھی جب فردر سٹیڈیس کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ایکویلنس کی گروہ پڑ جاتی ہے ایون کے فور ایکزمپل ایک بندہ یو اے ای میں انہوں نے یو اے ای میں کیا ہے او اے لیول لیکن یو اے ای میں ہی اگر وہ فردر سٹیڈیس کے لیے جائیں گے تو ان کو یو اے ای سے ہی ایکویلنس دینا پڑے گا تو اس لیے اس کی ریکوارمنٹس ہیں یہ تو میں بریٹش جو سسٹم میں اس کے کارڈنگ لی بتاؤں گا آپ کو اے لیول کا ایکویلنس سرڈیفکیٹ کس بیس پہ آئی بی سی سی والے ایشو کرتے ہیں تو چلتے ہیں جی اچھا اس میں دو پارٹس ہیں ایک پارٹ وہ ہوتا ہے کہ آپ نے اے لیول پاکستان سے کیا ہے دوسرا ہوتا ہے اول سیز اے لیول تو ان دونوں میں فرق ہی ہے کہ اگر آپ پاکستان سے اول ایول کرتے ہیں تو آپ کے پاس آپ نے ایٹ سبجیکٹ میں کرنا ہے اور ایٹ سبجیکٹ کون سے ہوتے ہیں کمپلسری سبجیکٹ اس میں ضروری ہوتے ہیں انگلیش میتھ اردو اسلامیات پارک سیڈیس پانچ کمپلسری سبجیکٹ تین الیکٹیف سبجیکٹ ہوتے ہیں یہ آپ پڑھ لیں بھی شکل یہ لکھا ہوں گا جب پاکستان بیس ایگرامنیشن ہوتا ہے اول ایول کا اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ جی جب ایور سیز میں جاتے ہیں آپ تو وہاں پہ صرف فائیو سبجیکٹ ہیں اور فائیو سبجیکٹ میں انگلیش اور میتھ کمپلسری ہی رکھنا ہے آپ نے اور باقی آپ کے الیکٹیف سبجیکٹ ہیں تو کوالی فائیس اے تو کوالی فائی فور سائنس گروپ ایٹ نیسیسری تو پاس فیزیس کمیسٹری این بائیو کمپیوٹر سائنس ٹھیک ہے جی اگر سائنس گروپ کا آپ نے لینا ہے ایکویننسی تو آپ کے پاس آپ ان سبجیکٹ میں اپیئر ہوں گے تو اگر ان سبجیکٹ میں نہیں ہے تو آپ کو پھر آرٹس کا ملے گا ٹھیک ہے جی دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ اوہ لیول اگر پاکستان سے کرتے ہیں تو ایٹ سبجیکٹ میں ہوگا اور اگر اوہل سیز سے کرتے ہیں تو پانچ سبجیکٹ پورے ہونے چاہیے ہیں آپ کے ادر وائز وہ نہیں کرتے ہیں شو ٹھیک ہے جی ایچ پوائنٹ مائنڈ میں رکھیں آپ اس کے بعد چلتے ہیں جی اے لیول کتی ہے اے لیول جو ہے ظاہر ہے آپ کو پتہ ہمارا اس اسی کے ایکویننسی کیا جاتا ہے اس اسی جو او لیول کے ایکوین ہوتا ہے اور اے لیول جو ہمارے اس اسی کے ایکوین ہوتا ہے اچھا پری میڈیکل گروپ ایٹ سبجیکٹ پاکستان میں فائف آور سیز میں یہ تو کلیر ہوگی آپ کو بات کو یہ ساری میں نے گروپ کی ڈیٹیل شیئر کی ہوتی ہے اگر آپ کو جنرل سائنس کا لینا ایک لنس تو یہ سبجیکٹ ہونے چاہیے ہیں پری میڈیکل کا لینا ہے تو یہ ہونے چاہیے ہیں یہ نہیں کے لیے یہ ہونے چاہیے ہیں یہ لیول سبجیکٹ یہ ہونے چاہیے ہیں آپ کے ٹھیک ہے او لیول میں تو آپ پڑھے ہیں لیکن آپ کے یہ لیول میں بھی یہ سبجیکٹ ہوں گے تو پھر وہ آپ کو سائنس کا ایشو کرتے ہیں ادر وائز اس کے علاوہ جو ہوتے ہیں سبجیکٹ وہ آرٹس میں یہ دال دیتے ہیں اس میں اور یہ کچھ ایمپورٹن پوائنٹس ہے کہ جو پاکستانی نیشنل ایگزامنیشن میں اپیئر ہوتے ہیں ان کے لیے اردوی سامیات پاک سٹیڈیز کا ہونا ضروری ہے اپیئر ہونا ضروری ہے اگر وہ ان سبجیکٹ میں اپیئر نہیں ہوتے ہیں تو وہ ایکول دیکھیں او لیول میں سبجیکٹ چوائیس ہے آپ کے پاس آر سبجیکٹ رکھنے آپ نے لیکن اگر اس میں آپ سکپ کر جاتے ہیں جی اردو اسلامیات پاک سٹیڈیز تو ایکولنس آئی بیس اسی نہیں دے گا آپ کو اور اگر آپ نے فوراں سے کیا ہوا ہے تو آپ کے ایگزامنشن ہوتی ہے آپ ان سبجیکٹ میں نہیں بھی اپیئر ہوتے ہیں تو مسئلہ نہیں ہے لیکن پاکستان سے کیا ہے تو آپ کے لیے اپیئر ہونا ضروری ہے یہ دیکھیں یہ پوائنٹ آپ پڑھ سکتے ہیں اردو اسلامیات پاک سٹیڈیز ویل بی ایگزامنیشن ویل بی کنسیڈر ایزا کمپلسوی ریکوائرمنٹ اگر آپ نے ایگزامنشن سے کیا ہوا ہے اور اگر آپ ڈیوی نیشنل ہے تو پھر بھی آپ کو ایگزامنشن دی گئی ہے اس پوائنٹ میں یہ بھی چک کر لیں آپ اور اگر آپ کو او لیول آورسی سے کر گیا ہیں اور اے لیول پاکستان سے کرتے ہیں تو آپ کو کمپلسی سبجیکٹ میں اپیئر ہونا پڑے گا اردو اسلامیات پاک سٹیڈیز میں تو پھر آپ کو ایکلنس سٹیڈیز ملتا ہے یہ سارا اس کا پروسس ہے اور اس میں یہ ہے کہ جب آپ کو ایکلنس کیلئے اپلائی کریں تو جس کنٹری سے کیا ہوا ہے وہاں کے اس کنٹری میں جس سکول سے سٹیڈی کیا ہوا تھا وہاں سے اٹیس کرائیں اس کو بیک سائٹ سے ایک اوریجنل کو اور ایک کپی کو اسی طرح اس کنٹری میں موجود پاکستان اب ایسی ہے وہاں سے بھی اٹیس کرائیں آپ تاکہ جب آپ کو آج بھی سی سی جائیں تو کوئی ابجیکشن نہ لگے آپ کو اس پر نا تو ہوفلی ساری کیوریز آپ پی کلیر ہوگی ہوں گی تھانکس پور واشنگ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے گا آپ کو ایسی یوٹسول انفرمیشن ملتی رہی گی تھانکیو